اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے دوستو میرے بائیو میرے بہنو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مجرہ اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا یہ عمل یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے نینانوے ناموں کا وظیفہ ہے اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ایک نام سے پکارتا ہے تو اللہ رب العزت فوراً اس کی پکار کو سنتا ہے اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کر پکارے گا رحیم کہہ کر پکارے گا غفور کہہ کر پکارے گا کریم کہہ کر پکارے گا وحاب کہہ کر پکارے گا رزاق کہہ کر پکارے گا عزیز کہہ کر پکارے گا السلام کہہ کر پکارے گا تو یقین جانے کہ آپ ابھی اللہ رب العزت کو پکار رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی اس پکار کو سن لے گا تو میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں آج جو عمل جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کو پڑھنے کے آپ کو دس بہت بڑے فائدے ہوں گے یہ وہ دس فائدے ہیں جو آپ کو ہونے ہی ہونے ہیں لیکن ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازے گا بے شمار فوائد سے نوازے گا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کو دسکون سے بہت بڑے فائدے ہوں گے ان میں جو سب سے پہلا فائدہ ہوگا اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہیں تو اس سمل کی برکت سے اللہ رب العزت صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے گا دوسرا فائدہ جو آپ کو ہوگا اللہ رب العزت آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی کو ختم کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی ہومان بھی نہیں کیا ہوگا اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی بہت بڑی خاجت ہے آپ کا کوئی بہت بڑا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی ہر بندہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا لوگوں کے دلوں میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو جائے گی اس کا پانچوں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے یا پھر آپ کی اولاد برے کاموں میں مبتلا ہو چکی ہے آپ سے بدتمیزی کرتی ہے تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی اور اگر اولاد بری عدات میں مبتلا ہو چکی ہے تو انشاءاللہ وہ تمام برے کاموں کو چھوڑ دیں گے اس کا چھٹا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے دشمنوں سے اپنی حفاظت میں رکھیں گے اگر آپ کے دشمن ظاہری ہیں یا باطنی تو ہر طرح کے دشمن کے وار سے آپ اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہیں گے اس کا ساتھوہ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر والوں کو ہر طرح کے جادو تویزات جنات شتانی شر سے محفوظ رکھیں گے اس کا ساتھوہ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے پھر اس کی دنیا بھی سمر جاتی ہے اس کی آخرت بھی سمر جاتی ہے اس کی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اس کا آٹھوہ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو روشن اور منور فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا علم عطا فرمائے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اس کا نامہ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی بہت سے ڈاکٹرز کو چیک اپ کروانے کے باوجود بھی بہت سے میڈیسن یوز کرنے کے باوجود بھی آپ کے بچوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے آپ کے بچوں کے ذہن مضبوط ہو جائیں گے اور وہ دن با دن قابل سے قابل بنتے جائیں گے اور اس کا دسما فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی نظرِ بد سے اپنی حفاظت میں رکھے گا یہی نہیں کہ آپ کو بلکہ آپ کے بچوں کو آپ کی پوری فیملی کو اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں رکھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ نظرِ بد اتنی بری چیز ہے اتنی بری چیز ہے کہ یہ اوٹ کو ہنڈیا تک اور بندے کو قبر تک لے جاتی ہے یہ اتنی بری چیز ہے تو اللہ رب العزت اس بری چیز سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ یہ تو وہ دس فائدے ہیں جو آپ کو ہونے ہی ہونے ہیں لیکن ان کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا اب وظیفہ کیسے پڑھنا ہے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں یہ عمل یہ وظیفہ یا تو آپ صبحوں کے وقت پڑھیں یا پھر رات کے وقت پڑھیں صبحوں کے وقت سوری تلو ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اور رات کو نماز مغرب کے بعد آپ کسی بھی وقت یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس لے لینا ہے اور تنخائی میں بیٹھ جانا ہے تنخائی میں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں پانچ مرتبہ پڑھیں اس سے زائد پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے نینانوے نام جن میں ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے اور باقی اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں ان نینانوے ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس یا سلام اس طریقے سے آپ نے اللہ رب العزت کے یہ نینانوے نام پڑھنے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے یہ نینانوے نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوگا اپنے پاس رکھا ہوگا اس پانی کے گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے اور وہ دم کیا ہوا پانی اگر تو آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے کوئی بیمار ہے تو وہ پانی اسے پیلا دیں اگر گھر میں زیادہ مریض ہیں تو سب کو تھوڑا تھوڑا پانی پیلا دیں یا پھر اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا پانی اپنے بچوں کو پیلا دیں یا پھر آپ کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا پانی ان بچوں کو پلا دیں اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں تو وہ پانی آپ خود پی سکتے ہیں اپنی بیوی کو پلا سکتے ہیں اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو وہ پانی آپ اپنے بہن بائیوں کو پلا سکتے ہیں اپنے والدین کو پلا سکتے ہیں اور اگر والدین نے یہ عمل کیا ہے تو وہ پانی آپ اپنے بچوں کو پلا سکتے ہیں یہ پانی اتنی برکت والا پانی ہوگا کہ جس کی برکت سے آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا اگر آپ چاہیں تو آپ اللہ رب العزت کے یہ 99 نام کسی کتاب سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو زبانی آتے ہیں تو زبانی پڑھ کر آپ یہ عمل یوزیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ہر مہینے میں صرف سات دن آپ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں دوستو جس طریقے سے آپ کو مناسب لگے اس طریقے سے آپ یہ عمل یوزیفہ ضرور پڑھیں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھ وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ